السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی شیخ میں کلکتہ سے صرف راز بل رہا ہوں میرا سوال تھا شیخ کہ قرآن میں تین طلاق ایک مجلس میں نہیں دینا ہے ایسا ہے اور اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ایک مجلس میں تین طلاق نہیں ہوتی تھی بلکہ ایک ہی مانی جاتی تھی تو عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ کیسے ہو گیا اور کیا عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن کے خلاف فیصلہ دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فیصلہ دیا جی شیخ جزا کردہ ہو ناظرین یہ ہمارے ایک بھائی صاحبہ کلکتہ سے سرفراز بھائی ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن میں یہ ہے کہ ایک مجلس میں تین طلاق نہیں دینا ہے ایک ساتھ تین طلاق نہیں دینا ہے اور حدیث میں بھی ایسا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس طرح سے خلیفہ اول ابو قصدی رزم کے زمانے میں اگر تین طلاق دی آتی تھی ایک ساتھ تو ایک شمار ہوتی تھی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے زمانے میں ایسا کیا ہوا کہ وہ تین طلاق جو ہے تین شمار کی جانے لگی تو دیکھیں صحیح مسلم اگرہ کی روایت ہے اور عمر فاروق عزلوں کے دور میں بھی ابتدائی دو سالوں میں یہی ہوتا تھا کہ تین طلاق اگر ایک ساتھ دی آتی تھی تو ایک شمار ہوتی تھی اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے غور و فگر کے بعد ایک قانون پاس کیا کہ آج کے بعد سے اگر کوئی تین طلاق دے گا ایک ساتھ تو ہم اس سے اس کی بیوی کو جدا کر دیں گے الگ کر دیں گے ہم اس کو نافذ کر دیں گے تو یہاں پہ آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر پہلے اسلامی شریعت یہ تھی اسلام کی تعلیم یہ تھی تو پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا اس کو بدل سکتے تھے انہوں نے ایسا کیوں کیا یا یہ ان کا اقدام قرآن کے خلاف تھا تو دیکھیں ان کا اقدام قرآن کے خلاف نہیں تھا اصل بات یہ سمجھنے کی ہے کہ ان کا جو اقدام تھا یہ فتوہ نہیں تھا یہ تعذیر یہ سزا ہے یہ ذہن میں رکھیں اگر یہ نکتہ آپ کی سمجھ میں آ جائے تو آپ کا سارا اشکال ختم ہو جائے گا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ نے کوئی فتوہ دیا ہے اور وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے یہ فتوہ نہیں ہے یہ سزا ہے یہ فتوہ نہیں سزا فتوہ جو ہوتا ہے وہ قرآن اور حدیث کے مدلول کے مطابق ہوتا ہے اور سزا جو ہوتی ہے سزا میں ایک مجرم کو بہت ساری سہولتوں سے محروم کیا جاتا ہے یعنی اس کے لئے بہت ساری چیزیں جائز ہوتی ہیں قرآن کی روشنی میں اس کے لئے جائز ہے حدیث کی روشنی میں اس کے لئے جائز ہے لیکن اس نے ایک پاپ کیا اب حاکم اس کو سزا دینا چاہتا ہے تو ایسی سزا دے سکتا ہے کہ یہ ساری چیزوں سے وہ محروم رہ جائے مثال کے طور پر ایک آدمی شادی شدہ ہے وہ اپنے بیوی سی مل سکتا ہے کوئی روک سکتا اس کو اس کی بیوی پاک ہے مباشر کر سکتا ہے کوئی نہیں روک سکتا اس کو اپنے بال بچوں کے ساتھ گھوم سکتا ہے کوئی نہیں روک سکتا اس کو کہیں بھی جا کے نوکری کر کے کماں کھا سکتا ہے کوئی نہیں روک سکتا قرآن اور حدیث کی روشنی میں اسے یہ آزادی حاصل ہے اس کے لئے سب چیزیں جائز ہیں لیکن اگر اسے نے کوئی پاک کیا کوئی جرم کیا اور حاکم وقت اس کی سزا دینے کے لئے اس کو قید خانے میں بند کر لے تو قید خانے میں بند کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اب وہ اپنی بیوی سے نہیں مل سکتا اپنے بچوں کے ساتھ گھوم نہیں سکتا کہیں جا کے جاب نہیں کر سکتا ہے یہ ساری چیزیں جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کے لئے جائز تھیں اللہ نے حلال کر کے رکھا تھا اس کی بیوی کو اللہ کے قانون کے نظر میں حلال ہے اس کے لئے کوئی جاب کرنا زمین میں چنہ فنہ حلال ہے کہیں کبھی پانی پینہ اس کے لئے حلال ہے لیکن حاکم وقت نے اس کو بند کر دیا ایک کالکوٹری میں ان سب سے محروم کر دیا تو کیا کہیں گے کہ یہ جو حاکم نے فیصلہ کیا ہے کہ اللہ کی حلال کیوئی چیزوں کو حرام کر دیا ابھی وہ قیدی بولے کہ اللہ نے میری بیوی میرے لئے حرام کی اللہ نے اپنے بچوں کے ساتھ رہنی کے مجھے آزادی دی اللہ کی قانون کے رشنے میں میں کہیں بھی جاب پر سکتا ہوں آپ نے مجھے کیوں بند کر دیا کالکوٹری میں آپ کون ہوتے ہیں اللہ کے قانون کو بدلنے والے اللہ نے حلال کیا آپ کون ہوتے ہیں حرام کرنے والے میری فیملی کو میرے لئے اور میرے گھر کو میرے لئے اور میری جاب کو میرے لئے حرام کرنے والے روکنے والے آپ کون ہوتے ہو تو کیا کہے گا کوئی یہ کہے گا نا کہ یہ تیری سزا ہے اور سزا کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ جو جائز ہے وہ چھین لیا جائے جو گنجائش ہے وہ گنجائش چھین لی جائے تو عمر فاروق رضی اللہ نے قرآن حدیث کے خلاف کوئی کام نہیں کیا بلکہ قرآن حدیث کی روشنی میں جو گنجائش تھی انہوں نے کہا بھی ہے کہ اس میں تمہارے لئے گنجائش تھی لیکن میں یہ گنجائش ختم کر رہا ہوں تو جو گنجائش ہے وہ چھینہ عمر فاروق رضی اللہ کیوں بطور تعذیر ان کو سزا دینے کے لئے تو مقصد یہ نہیں عمر فاروق رضی اللہ کا کہ قرآن حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں بلکہ مقصد یہ ہے کہ جو لوگ قرآن حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں ان کو سزا دی جائے ایک ساتھ تین طلاق دینا یہ غلط ہے اب اس کی سزا دینا چاہتے تھے عمر فاروق رضی اللہ تو سزا میں یہی تیہ کیا سزا میں یہی تیہ کیا کہ تین طلاق ایک ساتھ دینے کے بعد گنجائش تھی کہ اپنی بیوی اپنے پاس رکھتے لیکن بطور سزا یہ گنجائش ختم کیاتی ہے اب ان کو نہیں رہنے لیا جائے گا اب دیکھیں ایک اور مسئلہ ہے کہ ایک مسلمان عیسائی بڑکی سے شادی کر سکتا ہے اسلام میں جائز ہے لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی ایسے جوڑوں کو الگ کروا دیا انہوں نے عیسائی عورت سے شادی کے تو الگ کروا دیا تو ایسا نہیں کہ اس کو حرام سمجھ رہے تھے بلکہ وہ کسی اور وجہ سے الگ کروا رہے تھے اور وہ چیز جو ہے بطور تعذیر تھی کہ غلط ایسا نہیں ہونا چاہئے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی ایسے فیصلے کیے ہیں جو تعذیر کی وجہ سے ہیں کسی مسئلہ کی وجہ سے ہیں اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ قرآن و حدیث کے خلاف وہ حکم ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو عمر فاروق رضی اللہ کا فرمان ہے قانون ہے یہ اصل میں تعذیر کے لئے ہے سزا کے لئے ہے یہ اصل جو استلاحی فتوہ ہے وہ فتوہ نہیں ہے کوئی اس چیز کو اس قانون کو فتوہ بولتا بھی ہے تو مجازی طور پر وہ فتوہ بولتا ہے اور حقیقت میں وہ تعذیر ہے بلکہ فقی کتابیں آپ دیکھیں گے تو بہت سارے اہل علم نے باقادہ سرحت کر رکھی ہے کہ یہ عمر فاروق رضی اللہ کا قانون تعذیر کیلئے تھا اس موضوع پر ہماری ایک مفصل کتاب ہے انشاءاللہ جلدی وہ آ جائے گی اس میں ہم نے کئی اہل علم کے حوالے نقل کی ہیں جنہوں نے صاف طور سے یہ لکھ رکھا ہے اعتراف کر رکھا ہے کہ یہ تعذیراً قانون جاری کیا تھا عمر فاروق رضی اللہ نے بہرحال آپ کا خلاصہ یہ ہے کہ جب قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ مسئلہ تھا کہ ایک ساتھ دے گئے تین طلاق ایک ہوتی ہے تو عمر فاروق رضی اللہ نے تین کیسے نافذ کر دیا تو اس کا جواب ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ نے کوئی قرآن و حدیث کی خلاف فتوہ نہیں دیا ہے بلکہ انہوں نے سزا کا ایک قانون بنایا ہے اور سزا میں ہوتا ہی ہے یہ کہ کوئی گنجائش ہو وہ ختم کر دی جائے کوئی چھوٹ ہو کوئی چیز حلال ہو اس سے اس کو دور کر دیا جائے تو یہ گنجائش تھی بطور سزا یہ گنجائش ختم کر دیا عمر فاروق رضی اللہ نے بطور سزا تاکہ ایسا نہ ہو اس لئے یہ ان کا فتوہ نہیں ہے بلکہ ان کا قانون ہے یہ چیز اگر آپ کے سمجھ میں آ جائے تو آپ کا یہ اشکال ختم ہو جائے گا کہ عمر فاروق رضی اللہ نے ایسا قانون کیوں بنایا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں